سرکاری کافزوں میں بیچا جاتا تھا اور اصل کام پیچھے سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی اربوں روپے کی جو قیمت تھی وہ کہیں اور سے وصول کی جاتی تھی تو یہ مسٹر کلین اپنے آپ کو کہنے والے عمران احمد نیازی صاحب نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ جب وہ بیچنے پہ آئے تو سعودی ولی اہد کی طرف سے دی گئی وہ نایاب گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کا ڈائل تھا اس کو بھی بلیک مارکٹ میں فروغ کر دیا گیا اور یہ تحائف جو ہوتے ہیں جو دوست ممالک کی طرف سے دیے جاتے ہیں سربراہان مملکت کی طرف سے دیے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو بیچ دیا جائے سرکار آپ کو ایک آپشن دیتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ قیمت ادا کر کے آپ ان کو وصول کر سکتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ایک یادگار رہے آپ کے پاس کہ جی فلان ملک کا صدر یا وزیراعظم یا بادشاہ یا ولی اہد آیا تھا تو اس نے یہ توفہ ہمیں دیا تھا اس کی ایک ایموشنل ویلیو ہوتی ہے اس کی ایک ٹرڈیشنل ویلیو ہوتی ہے اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو وہ ایزا کاروبار چلایا جائے آپ دیکھیں جرائیں بے شمار ہیں کہ ان تحائف کو نہ صرف ان کی ویلیو کم لگوائی گئی بلکہ ان کی ویلیو کم لگوا کر اب ایک گھڑی ہے جو خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی ہے وہ بازار سے خریدی نہیں جا سکتی اس کی قیمت لوکل سطح پہ کوئی گھڑی کی دکان نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ کسٹم میٹ گھڑی ہے وہ خصوصی طور پہ تیار کردہ گھڑی ہے اور وہ ایک ہی پیس ہے دنیا کے اندر وہ نایاب ہے جب ایسی نایاب چیز جو مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے اور اس میں ہیرے جوائرات لگے ہیں تو پھر جو ہیرے جوائرات کے ماہر ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے اور وہ نوے کروڑ سے ایک ارب کے درمیان اس کی قیمت لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو سونا لگا ہے ہیرے جوائرات لگے ہیں ان کی اپنی ایک ویلیو ہے اب بہت سارے توشہ خانہ کے تحائف ایسے ہیں جن کی قیمت لوکل سطح پہ دس کروڑ لگوائی گئی اور اس کا پچاس فیصد پانچ کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کرایا گیا اور پھر اس گھڑی کو وصول کر کے بلیک مارکٹ کے اندر اسی نوے کروڑ کا بیچا گیا اور منافع کما کے کھا گئے اب یہ عمران احمد نیازی صاحب اور بشرا مانکہ صاحبہ ایک گینگ چلا رہے تھے گھر پر اور بقاعدہ وہ جو آوڈیو آپ نے سنی جس میں وہ ملازم کو ڈانٹ رہی ہے کہ یہ تحائف کو وہ کس نے تشویریں کھین چلیں کس نے دیکھ لیا ان کو ہوا نہیں لگنی چاہیے تھی تو یہ بقاعدہ ایک بیوپار ہو رہا تھا یعنی نام جاست مدینہ کا ہے اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری چکاری اور ڈکیتی میں آپ ملوث ہیں اور یہ جو آج چودہ چودہ سال کی سزا سنائی گئی ہے یہ گراف ایک کمپنی ہے برطانیہ کی جو کسٹم میڈ خصوصی طور پر تیار کردہ ڈائمنڈز کے سیٹ بناتی ہے یہ جو گراف کا سیٹ تھا اس میں نایاب قسم کے یلو ڈائمنڈ استعمال ہوئے اور صرف ایک جو چھوٹا ڈائمنڈ ہے تین کیرٹ کا اس کی قیمت نو لاکھ پچھتر ہزار ڈالر ہے اور اس میں ایک بریسلٹ ہے ایک گھڑی ہے دو ایرنگز ہیں ایک نیکلس ہے وہ سارے یلو ڈائمنڈ سے بناوا یہ گراف کا سیٹ ہے اس میں آج سزا سنائی گئی ہے اور وہ گراف کا سیٹ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے تین ارب روپے پہ اسی لیے جو آج سزا سنائی گئی ہے اٹھتر کروڑ روپےہ عمران خان صاحب کے ذمہ ہیں اور اٹھتر کروڑ روپےہ بشرا مانکہ صاحبہ کے ذمہ ہے غزب خدا کا کہ آپ دوسروں کو چھوڑ ڈاکو کہیں لوگوں کو ریاست مدینہ اور عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا درست دیں اور اپنے کرتوت ایسے ہوں کہ آپ کوئی دیا گیا توفہ نہ چھوڑیں بنتا تو یہ تھا کہ یہ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے اور کہانی ختم ہو جاتی یا اگر آپ نے ان کو ایز ای سووینئر رکھنا تھا ایک یادگار کے طور پر رکھنا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی فلاں ملک کا صدر آیا تھا وزیراعظم آیا تھا ولی اہد آیا تھا بادشاہ آیا تھا اس نے یہ گفٹ دیا ہے ایک سنٹیمنٹل ویلی ہوتی ہے ایموشنل ویلی ہوتی چیزوں کی مگر آپ نے کیا کیا آپ نے چوری چکاری ڈکیٹی کی انتہا کر دی کہ آپ اس کی قیمت لگوائی اپنے ہی دفتر کے ذریعے چند کروڑوں میں پچاس فیصد اس کا سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور خود آپ تین ارب روپیہ کھا گئے اب بات یہ ہے کہ یہ تو سرکار کی ملکیت تھی یہ تو پیسہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا یہ تو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا ٹیکس دینے والوں کا پیسہ تھا آپ نے تو خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی کو نہیں بکشا اس کو بھی بیچ دیا اور ایک اسلامباد میں دکان ہے جو گھڑیوں کی مرمت کرتی ہے چھوٹی سی دکان ہے آپ نے اس سے جالی رسید بنوائی ہمیں کہتے تھے رسیدہ کردو اور اپنی رسیدیں اتنی جالی نکھلی ہیں کہ آپ ایک جالساز ایک فراڈ ایک مقار اور کرپ شخص کے طور پر سامنے آئے ہیں اور یہ معمول بن گیا تھا کہ کئی سو توفے وصول ہوئے دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس عمران خان صاحب کو اور ہر توفے کو ہرس لالچ کے ساتھ بشرا مانکہ صاحبہ وصول کرتی تھی اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیم تھی جو ان کو بلیک مارکٹ میں بکواتی تھی کوئی گھڑی دبائی میں بیچ دی کوئی کسی اور ملک میں بیچ دی اور فرگ ہوگی صاحبہ جو آج تک مفرور ہیں وہ اس میں قلیدی کردار ادا کرتی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف ریاست پاکستان کا نقصان کیا آپ نے وزارت عظمہ کے عودے کو بے توکیر کیا پرائم منسٹر کے آفیس کا ایک لیول ہے کہ جہاں پہ توشہ خانہ کے تحائف شباز شریف صاحب نے رہداریوں میں سجا کے رکھ دیئے لیبلز کے ساتھ کہ مجھے یہ توفے ملے ہیں میں رہداریوں کے اندر رکھوں گا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ فلاں ملک کے سربراہ نے کیا چیز مجھے دی ہے اور ادھر ایک ایک پائی کے لیے انہوں نے یہ پورا کرپشن کا ایک نظام وضع کیا وہ گراف کا سیٹ اگر آپ دیکھیں یلو ڈائمنڈز والا وہ خصوصی طور پر تیار کردہ ہے اور وہ آپ آن لائن بھی نہیں خرید سکتے وہ خریدہ نہیں جا سکتا اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے گراف کے سٹور پہ آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں گراف کا سٹور آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے کہ فلان تاریخ کو اتنے بجے آپ آئیں گے تو تب آپ کو قیمت تیہ کی جائے گی قیمتیں لگی نہیں ہوتی اس کے اوپر کیونکہ یہ نایاب چیزیں ہیں یہ جو یلو ڈائمنڈ ہے یہ ایک انتہائی نایاب چیز ہے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنے عودے کا اس طرح استعمال کیسے کر سکتے میسیوز آف آتھورٹی ہے میسیوز آف آفیس ہے آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اتنی کرپشن کی کہ یہ عربوں روپے میں جاتی ہے آپ نے جو صرف تحائف بیچے ہیں وہ پندرہ سے بیس عرب کے آپ صرف تحائف بیچ گئے ہیں آپ کو کل تحائف تقریباً دو سو جو وصول ہوئے تھے آپ نے عادت بنا لی کہ ان تحائف کو اور یہ دیکھیں نا ایک توفہ آیا ہے بشرا مانکہ صاحبہ اس کو دبوچ لیتی تھی لالچ کے ساتھ کہ یہ کسی اور کو نظر نہ آ جائے کوئی اس کو دیکھ نہ لے کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے اور پھر اس کے بعد اس کی ویلیو کم لگوا کے آنے پانے اس کو خرید لیتی تھی اور بعد میں بلیک مارکٹ میں اس کا سودہ کیا جاتا تھا یعنی آپ نے اس قوم کا اس ملک کا مزاق بنا دیا آپ نے پورے نظام کا مزاق بنا دیا کہ آپ عربوں روپے کے تحائف مزاق مزاق میں بیچ گئے اس ملک میں اتنی کرپشن کسی حکمران نے کسی وزیراعظم نے نہیں کی جتنی عمران نیازی نے کی ہے اور بے دردی کے ساتھ کی ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تعد کی ہے آپ اساسے دیکھیں نا آپ دوزار اٹھارہ سے پہلے کے اساسے دیکھیں اور دوزار اٹھارہ کے بعد کے اساسے دیکھیں تو قبضہ گروپ تھا پورا پورا مافیا تھا علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ قبضے کرواری ہیں ادھر بھکر میں آپ جانتے ہیں عزمہ خان صاحبہ قبضے کرواری ہیں کئی سو کانال زمین ہتھیائی جا رہی ہے اور آپ کی بیگم صاحب ہیں وہ گھڑیاں بیچتی جا رہی ہیں یعنی پہلے آپ نے سائفر لے رایا اور پوری قوم کو گمرات کیا آپ نے کہا جی میری حکومت امریکہ نے گرائی نہیں باجبہ نے گرائی نہیں موسی نکوی نے گرائی نہیں میں نے خود گرائی یعنی کوئی ایک بات پہ کھڑے تو ہوں اور سائفر کے اندر کوئی تھرٹ نہیں تھا کوئی سازش نہیں تھی کسی نے نکاح تھا کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے یہ کوئی گلی محلے کے بدماش ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے اگلا کہہ رہا ہے ہم تمہاری حکومت ختم کر رہے ہیں یعنی کوئی اقلمندی سے کام لیں اور اپنے سیاسی مقاصد کو فروغ دینے کے لیے آپ نے وہ سائفر لہرائیا پبلک لی لہرائیا اور کہا کہ جی امریکی سازش ہو گئی ہے اور وہ سائفر افیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائل ایفیشن تھی آپ نے سیاکو سباک سے ہٹ کے اس کو پیش کیا آپ کی آڈیو موجود ہے آپ نے کہا ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے کوئی بھی شخص قومی سلامتی سے کھیلے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس کو سزانی دی جانی چاہیے کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہے کیا جو بھی کاغذ بطور وزیر اعظم آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ٹاپ سیکرٹ کانفیڈنشل لکھا ہوتا ہے تو کیا یہ بنتا تھا کہ آپ پبلک لی اس کو ڈسپلی کریں اور سیاکو سباک سے ہٹ کے کریں اور جھوٹا بیانیاں گھنے کہ اس میں سازش ہوئی ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا آپ نے پاکستان کو اتنا نقصان پنچایا اور دیکھیں پاکستان کے دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے انٹی پاکستان لوبیز اس سے فائدہ اٹھاتی رہی پاکستان مخالف اجنڈا آپ نے آگے لے کر آپ چلے پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ ہوا اس سائفر والے ساری کہانی سے کیونکہ آپ نے چند نعرے لگوانے تھے ہم کوئی غلام ہیں ہاں آپ غلام تھے اور آپ غلام ہیں آپ ذنی غلام ہیں آپ نے جھوٹا بیانیاں گھڑ کے قوم کو گمراہ کیا ہے آپ نے اس سائفر کے کانٹنٹس کو غلط استعمال کیا ہے غلط تشریح کیا ہے ان کی اور پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سیاسی جلسوں میں اس کو استعمال کیا ہے کیا وزیراعظم کے پاس جو کاغذ آتا ہے بطور وزیراعظم حلف اٹھایا ہے کہ میں کوئی ایسے شخص کو کوئی ایسی معلومات نہیں دوں گا جو بطور وزیراعظم میرے نوٹس میں لائی جائیں گی آپ اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ آپ یہ کام کرتے اور وہ بھی جھوٹ پہ آپ نے کیا صرف اس لیے کہ واہ واہ ہو جائے چار دن اور ایک سیاسی بیانیاں مل جائے ٹاک شوز کے اندر بات ہو جائے سوشل میڈیا کیمپین چل جائے کیا اس طرح ملک چلتے ہیں کیا آپ غداری کر رہے ہیں آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے ہیں پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے کرتوط یہ ہیں کہ دوست ممالک کی طرف سے اتنی شرمندگی ہوتی ہے ہم باہر جائیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ اس ملک سے آئے ہیں جس کے وزیراعظم نے ہمارے ملک کے سربراہ کی طرف سے دیے گئے توفے بیچ کے آ گیا عرب روپے ہڑپ کر گیا غزب خدا کا تین عرب روپے آپ ہڑپ کر گئے صرف ایک گراف کے سیٹ کا اب باقی کہانی تو آنی ہے باقی تحایف تو اب یہانے ہیں سامنے جن پہ کیس چل رہا ہے آپ کا اور یہ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ سرکار پاکستان کی پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے آپ آنے پانے چند کروڑوں میں اس کو خرید لیں تین عرب کے توفے کو اور اس کے بعد آپ کھا جائیں وہ پیسے یہ بقاعدہ پورا گینگ تھا یہ ایمینی پانچ بجے گھر چلے جاتے تھے وزیراعظم بارہ بجے دفتر آ رہا ہے پانچ بجے گھر جا رہا ہے گھر میں شام کو یہ کاروائی ہوتی تھی یہ گھر میں بیٹھ کے جس طرح گینگز نہیں شام کو لوٹ کا مال لے کے جاتے ہیں اور لوٹ کا مال شام کو آپس میں بانٹتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے آج یہ ڈکیٹی کی ہے گاڑی چوری کی ہے کوئی کہتا ہے جی میں نے آج یہ ہیرے جوائرات چوری کی ہے کوئی کہتا ہے جی آج میں یہ موبائل چوری کر کے آیا ہوں یہ شام کو فراغ ہوگی بشرا مانکہ عمران خان ایسن جمیل گجر یہ بیٹھ کے آپس میں شام کو یہ کام کرتے تھے ادھر مہنگائی ہو رہی تھی بے رزگاری ہو ہو رہی تھی نواز شریف کا پاکستان جس میں تریسٹھ روپے پیٹرول تھا جس میں پینتیس روپے آٹا تھا جس میں بارہ روپے یونٹ بجلی تھی آپ نے تباہ کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا اور اس لیے کیا کہ شام پانچ بجے بیٹھ کے آپ لوٹ کا مال بیٹھ کے آپس میں بانٹے تھے اور منصوبے بناتے تھے آپ توشہ خانہ چوری کرنا ہے اور اب ملک ریاض سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے پانچ کیارٹ کی انگوٹھی چاہیے فائلوں کو پئیے لگیں گے پانچ کیارٹ کی انگوٹھی دو گے تو آپ نے اتنا ظلم کیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے آپ کی گھڑیاں اربو روپے کی نکل رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آئی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور یہ جو اربو روپے آپ کرپشن کے ذریعے لے کے گئے ہیں یہ آپ کے ماتھے کی اوپر ایک سرٹیفائٹ کرپ کی سٹیمپ لگ چکی ہے یہ دھل نہیں سکے گی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو تھوڑا سا توازم کے ساتھ چلتے مگر آپ کو اقتدار کی حوص نے اور آپ کو مال کٹھا کرنے کی لالچ نے اندہ کر دیا تھا اور ایسے ایسی اندی کرپشن کا وہی انجام ہوتا ہے جو آج آپ کو چودہ سال کی سزا دی گئی ہے اور اٹھتر کروڑ اپیہ جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کیا گیا ہے اٹھتر کروڑ جرمانہ بشرا بی بی کو اور اٹھتر کروڑ اپیہ جرمانہ عمران احمد نیازی کو تو یہ ملک و قوم کے ساتھ آپ نے مزاق کیا اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا ہے صرف اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی کرپشن کی وجہ سے اپنی بدنیتی کی وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے بکلہ تاخیری حربیں استعمال کریں گے فورن فنڈنگ کیس چھ سال لگے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے چھ سال کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر کبھی ایک بہنہ کبھی دوسرا بہنہ جو سٹیٹ کاؤنسل پوائنٹ کیا جاتا ہے قانون کے تحت کیا جاتا ہے اور دیکھیں اب کسی چیز پہ سائن نہ کرنا کوپریٹ نہ کرنا تو کیا ٹرائل روک دیا جائے کیا پورے پاکستان میں ٹرائل کسی ملزم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اتنی تاریخیں لے اور کیس کو التوا کا شکار کر دے میرے نزدیک سائفر کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا پہلے دن سے کیونکہ ایویڈنس موجود تھی کیس چلتا ہے ایویڈنس کی اوپر اگر تو وہ سائفر لہرایا نہ ہوتا جلسے کے اندر اور وہ ویڈیو موجود نہ ہوتی اور اس کو سیاکو سباق سے ہٹ کے پیش نہ کیا گیا ہوتا تو پھر آپ کی بات مان لی جاتی پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ سائفر لرائیا گیا ہے اور اس کو لہرانا اس کے حوالے سے بات کرنا اس کو جھوٹ گھڑنا جس سے ملک دشمنوں کا فائدہ ہوا ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس اسی دن بن گیا تھا جس سے نہ آپ نے جلسے میں تقریب کر دیتا ہے نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا صاحبہ بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے پچھلے کئی ماں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ کتنی پیش ہیں انہوں نے سکپ کی ہیں صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو عمران نیازی صاحب کی حکومت کو ڈبونے میں جو کردار ادا کیا ہے اب پشیمانی بھی ہے کہ اندازہ نہیں تھا نا کہ اتنی کرپشن ہم کرے ہمیں بھی کوئی پوچھے گا تو یہ اب کیس سارے جنون ہیں آپ کے سامنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور جس سے نہ بشرا بی بی نے اس ملک و قوم کا نقصان کیا ہے اربو روپے کے توفوں کے ساتھ یہ کرپشن کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا جج صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ملزم کو موقع دیا جائے وہ موقع ویل نہ کرے تو غیر موجودگی میں سزا سنائی جا سکتی ہے یہ بتائیے جا کہ آپ کی حکومت اگر آ جاتی ہے تو کیا یہ جو اتصاب کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ اس طرح کے قیسز میں جب حکومت سے الیکشن کے بعد جو ہیں ان کو ریلیف دے مل یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گوگلی